روس یوکرین یدھ کی کیا گیارہ مہینے سے چل رہی جنگ اگلے چھانوے گھنٹوں میں کھٹ لونے والی ہے یہ سوال روس کی طرف سے آئے ایک بیان کے بعد کھڑا ہو گیا ہے روس کے اس آلٹیمیٹم کے بعد زیلنسکی اور بائیڈن سمیت نیٹو کے دیش حیران ہے پریشان ہے آخر کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ اور اس کو کیسے امریکہ تھا کہ کھلبلی مچی ہے دیکھیں وارجون سے ویدینا جا کی سپیشل پورٹ مہا ویناش کا کاؤنٹ آؤ سرکشت نہیں کیوں کا خلال دوہزار تییس میں بدل جایگا یکرین کھڑا کھڑا روس کی طرف سے آئے والی چال سریندر یا 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 سریندر انٹیریسیں انٹیریسیں ناشا گراجدن ناشا لیدی پوٹریو ایشے رز درگوہو ویبارا کرو میں پارودی بارش کرنے والا روس اب یدھ ویرام چاہتا ہے یدھ نیتی سمجھانے والا روس اب سلح کی بات کر رہا ہے پوتین کے سلح والے سنکے دینے کے چوبیس گھنٹے بار ہی روس کی ویدیش منتری سرگئی نے یوکرین کے سامنے بڑی پیشکش کی ہے روس کی ویدیش منتری سرگئی لاوہ روس نے میڈیا سے کہا روس شانتی وارتہ کے لیے تیار ہے یوکرین موسکو کی مانگ کو پورا کرے جس میں یوکرین کے علاقوں میں آدم سمنپن شامل ہے ان علاقوں میں روس اپنا نیانترن چاہتا ہے اگر یوکرین موسکو کے اس پرستاؤں کو پورا نہیں کرتا تو پھر روسی سینہ فیصلہ کرے گی ویدیش منتری سرگئی کے بیانوں سے سطاف ہے کہ وہ کن علاقوں پر نیانترن چاہتا ہے سرگئی کا یہ پرستاؤں یوکرین کے ان چار شیطر، خیرسون، ڈونیسک، لہانس اور جیپوریزیا کو لے کر تھا جس پر روس پوری طرح سے نیانترن کے لیے جوج رہا ہے اور یوکرین اسے واپس پانے کے لیے حملہ ور ہے ٹائفنا نو بھارت ریپورٹر اور کیمروین یوگیش بھردواج یوکرین میں ہی موجود ہیں جہاں سے انہوں نے تباہ ہو چکے علاقوں کی گراؤنڈ ریپورٹ بھی بھیجی ہے سب سے پہلے آپ کو جیپوریزیا سے ریپورٹ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ابھی کتنی زور سے آواز آئی ہے حملے کی اور اس نے پورے اس دھرتی کو یہاں کے علاقے کو کپا کر رکھ دیا ہے میلٹوپول کا علاقہ ہے بہت زور سے یہاں پر دھماکا ہوا ہے ہم جہاں پر اس وقت موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھئے بیریکٹس لگائے گئے ہیں اور وہ جو گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آرمی کی گاڑی جا رہی ہے صرف آرمی کا مومنٹ یہاں پر ہے اور یہ بیریکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ دراصل اس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہاں سے آگے مومنٹ نہ ہو سکے ان کو روکنے کیلئے لگائے گئے اس طرف آپ دیکھیں گے تو یہ جو پیٹرول پمپ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے دوسری طرف ادھر کی جو امارت ہے اس میں بھی دھماکا ہوا تھا یہ امارت بھی ٹوٹ چکی ہے میں اس سے پہلے بھی یہاں پر زیفروزیا میں ملٹوپول علاقے میں آیا ہوا ہوں اور ملٹوپول کا جو علاقہ ہے وہ شروع سے ہی بہت سنسیٹیو رہا ہے اس سے پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر آسمانی حملے اتنے زیادہ نہیں تھے کیونکہ زمین کی لڑائی چل رہی تھی لیکن اس وقت نہ صرف آسمان سے بارود برس رہا ہے اس علاقے میں بلکہ زمین پر بھی لڑائی چل رہی ہے دونوں سے نائے آمنے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہاں کا ایک سٹور ہے یہ سٹور بھی ٹوٹا ہوا ہے بکھرا ہوا ہے یہاں کے شیشے بکھرے ہوا ہیں لوگ اپنی گاڑی گھر بار چھوڑ کر یہاں سے جا چکے ہیں یہ دیکھیں لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں جو اس سوسائیٹی میں رہ رہے ہوں گے وہ اپنی گاڑی یہیں کھڑی کر کے جا چکے ہیں اور اوپر دیکھیں اس عمارت میں بھی آپ کو صرف ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا سب کچھ نظر آئے گا اس میں بھی آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا لوگ یہاں سے بھی جا چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی لوگ جا چکے ہیں ان کے پردے پھٹے ہوا ہیں AC لگا ہوا ہے چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں گے تو یہاں پر AC ضرور لگا ہوا ہے لیکن کوئی رہتا نہیں ہے یہ وار فرنٹ بن چکا ہے یہاں پر یا تو روس یہ آٹلینی فائر کھلا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے اور اس کی آواز آئی ہے یہ دیکھیں ایک طرف آسمان سے آواز آ رہی ہے اور دوسری طرف مومنٹس ہم دیکھ رہے ہیں آرمی کی گاڑیوں کے آرمی کے جوان لگاتار ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جس طرح سے آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہر گھنٹے آٹھ سے دس یہاں پر بلاسٹ کیے جا رہے ہیں آٹھ سے دس حملے لگاتار ہو رہے ہیں چاہے یوکرین کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہو روس کی آرمی پر یا پھر روس کی طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہو یوکرین کی آرمی پر لیکن لگاتار یہاں پر دھماکوں کی آواز سننے ہی جا سکتی ہے اور زیفریزیا کا جو یہ علاقہ ہے یہ پوری طریقے سے اب بھی زد میں ہیں یوکرین اور روس کی آرمی کے دونوں طرف کے جوان ایک دوسرے کے سامنے مورچہ لیے ہوئے ہیں اور یہ دیکھئے مومنٹس یہ یہ گاڑی دیکھئے پھر سے جا رہی ہے یہ آرمی کی گاڑی گئی ہے اور اسی طریقے سے یہاں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی کے جو گاڑی ہے یہ یوکرین کی آرمی کی گاڑی ہے اس کی مومنٹ بہت تیز ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آگے جس مورچے پر لڑائی چل رہی ہے علاقہ ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں لیکن انمان یہ لگایا جا رہا ہے کہ جو آگے لڑائی چل رہی ہے جس مورچے پر وہاں پر کچھ بڑا نقصان یہاں تو ہوا ہے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں سے ایمبولینس کی گاڑیاں بھی گئی ہیں تو یہ لگ رہا ہے ایسا کہ آگے کافی نقصان ہوا ہے اور شاید یکرین کی آرمی کو نقصان ہوا ہے یکرین کی آرمی کے جو جوان ہیں وہ یا تو زخمی ہوئے ہیں یا پھر ان کی موت ہوئی ہے اور گاڑیاں بڑی تیزی سے ادھر سے جا رہی ہیں ہم کو بھی اب یہاں سے نکلنا ہوگا زفروزیا کے اس وار زون سے ہم آپ کو لگتار خبر پہنچاتے رہیں گے لیکن یہاں رہنا سرکشت نہیں ہے اور کیونکہ ہمیں جب یہاں پر انٹری دی گئی تھی تو ہمیں کہا گیا تھا کہ صرف آپ دس منٹ کے لئے یہاں پر جا سکتے ہیں شوٹ کر کے واپس آ جائے جنگ کی شروع سے ہی روس یکرین کے پیچھے کھڑے امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا ہے رویوار کو بھی روس کی میڈیا میں دیئے بیان میں پتین نے کہا کہ موسکو باتچیت کے لئے تیار ہے لیکن جیلنس کی آگے نہیں بڑھ رہے روس ایک طرف ید ویرام کی بات کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کی مسائلیں تباہی مچا رہی ہیں جنگ کی شروع سے ہی جیلنس کی کے لڑا کے پتین کی پلٹن کو کیو سے دور رکھنے میں کامیاب رہی ہے حالانکہ روس کا یکرین کے پوروی اور دکھڑ کے کچھ علاقوں پر کنٹرول ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر کس طریقے سے کٹیلے تاروں سے اور کٹیلے تاروں سے لوہے کے بنائے گئے جو کٹے ہیں ان کو پچھا کر یہ راستہ جو ہے یہ سڑک اس کو بلوک کیا گیا ہے بند کیا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے جو کٹیلے روڈز ہیں ان کو یہاں سڑک پر آپ دیکھیں گے کہ بہت لمبے دائرے میں اس کو رکھا گیا ہے تاکہ سامنے سے اگر رشن فورس یہاں آنے کی کوشش کرتی ہے تو ان کی گاڑیوں کو ڈیمیج کیا جا سکے نقصان پہنچایا جا سکے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوہے کے بیریکٹس یہاں پر لگائے گئے ہیں اور اس بیریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کٹیلے تار ہیں یہ دیکھیں یہ کٹیلے تار ہیں اور ان تاروں میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اُلت جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ زنجیر یہاں پر لگائی گئی ہے اور اس طرح کے زنجیر کے ساتھ سائیڈ میں اس کے بغل میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو مٹی رکھی ہوئی ہے اس پورے سائیڈ میں دراصل دھماکے کے لیے تاکہ اگر کوئی گاڑی یہاں تک پہنچ بھی جاتی ہے تو اس کو دھراشائی کیا جا سکے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے اس کے لیے یہاں پر لینڈ مائنز بچھائے گئے ہیں اور آرمی جو ہے یہاں کی یکرین کی اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں بلکل بھی اس دائرے سے آگے نہیں جانا چاہیے روس کی طرف سے آئے اس پروپوزل کو نہ صرف جیلینسکی نے کھارش کر دیا بلکہ یہ اعلان بھی کر دیا کہ یکرین تب تک لڑے کا جب تک کی روس اس کے علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹ جاتا جیلینسکی نے اپنے ارادے ظاہر کر دیئے کہ وہ کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹنے والا اور وہ روس کے ہر بار کا مہتوڑ جواب دے گا روس جس لہانس پر اپنا قبضہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اسی لہانس میں یکرینی سینہ نے ڈرون سے حملہ کیا جیلینسکی کی پلٹن حملوں سے روس کی سینہ بھی موڑچے سے پیچھے ہٹ سے دکھائی دی رہے ہیں اس کا تازہ سبوت یہ ویڈیو ہے جس میں یکرین کی 66 وی میکنائز برگٹ جبردس اٹیک کر رہی ہے روس کے ویدیش منتری سرگئی نے سرینڈر والی چال چلی ہے لیکن جیلینسکی کا میسیج کلیر ہے اور اس کے لیے انہوں نے تیاری بھی کر رکھی ہے جیلینسکی نے کیو کو کلے میں تبدیل کر دیا ہے یکرین کی سینہ نے روس کے خلاف جنگ میں کیسے کیو کو کلے میں تبدیل کر دیا تھا اس کی تصویر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ہم ایک ایسے چیک پوسٹ پر کھڑے ہیں اس وقت جہاں کچھ دنوں پہلے تک کیو کی آرمی یکرین کی آرمی رہ کرتی تھی حالانکہ اب یہاں سے خطرہ ہٹ گیا ہے اس لیے اس پوسٹ کو بھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن تصویریں اور ثبوت ابھی بھی یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کیسے کیو کو سرکشت رکھا کیسے روس کی آرمی کو کیو میں گھسنے سے روکا گیا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھئے اس طرح سے بوریوں میں سیمنٹ بھر کر پوسٹ بنایا جاتا ہے اور ٹائرز وہاں رکھے جاتے ہیں تاکہ ان پوسٹ کی دیواروں کو مضبوط کیا جا سکے انہیں سپورٹ دیا جا سکے اس کے علاوہ لوہے کے موٹے موٹے روڈز رکھے جاتے ہیں یہاں پر اور ساتھ ہی دیکھئے اس طرح کے لکڑیوں کے بڑے بڑے ڈبے بنایا جاتے ہیں جس میں بولٹس رکھے جاتے ہیں گولے رکھے جاتے ہیں اور بارود رکھے جاتے ہیں ماننی جوے نیچے جس پوسٹ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس پوسٹ پر اٹیک ہو جاتا ہے تو کیسے آرمی کے جو جو جوان ہیں وہ اوپر سے دشمنوں پر حملہ کریں گے اس کے لیے زمین سے کم سے کم پچاس فٹ کی اوچائی پر ایک اس طرح کا بانکر تیار کیا جاتا ہے اور اس بانکر میں جوان بیٹھے ہوتے ہیں ہتھیار کے ساتھ اور سنگر مسائل جس کا سب سے زیادہ استعمال یوکرین کی آرمی نے کیا روس کی سینہ کو روس کی ٹینکوں کو اور روس کے ہیلیکاپٹر کو نقصان پہنچانے کے لیے تو اس طرح کے سنگر مسائل کے ساتھ یوکرین کی جو آرمی کے جوان تھے وہ یہاں پر بیٹھے رہتے تھے پوزیشن لے کر اور جیسے ہی سامنے سے اٹیک ہوتا تھا سامنے سے کوئی ہیلیکاپٹر آیا یا ٹینک آتا ہوا نظر آتا تھا تو اس طرح کے بانکر اور یہ لکڑی کے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے سے ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور نیچے اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے نظر رکھتے تھے وہ کہ سامنے سے جیسے ہی دشمن اٹیک کرے گا یا اپنے ہتھیار کے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا ٹینک سے یہاں سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو اس پر ہم حملہ کر دیں گے اور سنگر مسائل اس وقت سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوا یکرین کی آرمی کے لیے یکرین کے سینک در کے سائے کے بیچ بھی جنگ کے میدان میں ڈھٹے ہوئے ہیں اس بیچ یکرین کے راشتباتی جیللزکی نے صدحان منتری مولی سے خون پر بات کی اور ید رکوانے میں مدد کی مانگ کی ہے J pessoas doorbell سی phone سوہاً دEection Je God اللہ 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 Jؤ بان Mody لدي اللہ 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 حول اللہ بارئے اللہ Kal� اللہ He رو روس یود کو نئے سال میں فول اینڈ فائنل کرنے کی تیاری میں لگ رہا ہے جس پر یوکرین کے ساتھ ہی امریکہ اور ناٹو دیشوں کو بھی ڈر لگ رہا ہے جلنسکی کی زد کیسے پورے یوکرین کو نقشے سے گائب کرا سکتی ہے وہ ان تصویروں کے ذریعے سمجھنا مشکل نہیں سرکونی میں موجود ہوں اور یہ دیکھئے یہ بورڈ جو یہ درشارہ دکھا رہا ہے کہ یہاں کے لوگ سرکونی سے کتنا پیار کرتے تھے اس بورڈ پہ آئی لاب سرکونی لکھا ہوا ہے لیکن جس طریقے سے اس بورڈ میں جگہ جگہ آپ ٹوٹنے اور گولیوں کے نشان دیکھ رہے ہیں ایک طریقے سے گھائل ہو چکا بورڈ ہے اسی طریقے سے سرکونی بھی گھائل ہے اور برواد ہے سب کچھ یہاں ختم ہو چکا ہے سرکونی میں جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں کی پوری فلم آپ دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے خوش اڑ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ یدھ جو ہے آخر کب ختم ہوگا اور یہ کیا ضروری ہے یہ دیکھئے یہ اسی اڈے کا کیونکہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر لوگ شام کو گھومنے پھرنے کے لیے یہاں پر بتاتے ہیں لوگ کی پہلے چاروں طرف روشنی ہوا کرتی تھی اور یہ علاقہ جگمگاتا رہتا تھا لیکن یہاں کی امارتوں میں اب آپ کو کھنڈر کے علاوہ اور کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی اندر دیکھئے یہاں یہ پیچھے کی طرف بھی ایک گھر ہے اور یہاں پر کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں دروازہ ٹوٹا ہوا ہے کھڑکی کے شیشیں نیچے گرے ہوئے ہیں اور اندر جو فرنیچر ہے اس کو آپ دیکھئے یہاں کچھ تصویریں بھی ہیں اور کچھ بوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ پین پڑا ہوا ہے روس کے بنکر کے ویڈیو آپ نے اب تک سوشل میڈیا میں ہی دیکھے ہوں گے مگر ایسا پہلی بار ہے جب کوئی نیوز چینل روسی سینکوں کے بنکر کے اندر پہنچا ہے سرکنی یہ علاقہ روس کے قبضے میں تھا اور روس کی سینہ یہاں پر پوری طریقے سے کابض تھی کچھ دن پہلے روس کی سینہ اس علاقے کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی ہے اور انہوں نے اپنا دوسرا ٹھیکانہ بنائے جہاں سے وہ آٹیک کر رہے ہیں کیونکہ آج کل ہوای حملے زیادہ روس کی طرف سے کیے جا رہے ہیں لیکن ایسے ہی روس کے سینہ کے ایک ہم دیکھئے آپ کو بنکر میں لے کر چلتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے سرکنی کے اس علاقے میں اپنے رہنے کا ستھان بنایا ہوا تھا کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ پورا علاقہ ان کے قبضے میں تھا اور یہاں پر روس کی سینہ قریب تین سے چار مہینے تک ٹکی ہوئی تھی اور یہ دیکھئے اس طریقے سے ایک بنکر تیار کیا گیا تھا جس میں وہ لوگ رہتے تھے تھنڈ کا موسم یہاں پر ہے اس میں دیکھئے سب سے پہلے گیٹ پر یہ کمبل لگایا گیا ہے اور نیچے آپ اتریں گے تو ایک دروازہ بھی کتنا پختہ انتظام کر کے روس کی سینہ یہاں پر رہ رہی تھی چار مہینے کے آس پاس روس کی سینہ یہاں رہی اس کے بعد وہ اب یہاں سے گئی ہے لیکن جب روس کی سینہ یہاں سے چلی گئی ہے تو اس کو اب یکرین کی سینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور یہ دروازہ بند ہے اندر ہم نہیں جا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے یہ ہٹھوڑا رکھا ہوا ہے یہ سینہ کا ہٹھوڑا سگرٹ پیتے ہوں گے تو سگرٹ کے بٹس یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھئے ایک کشن بھی ہے تو ساتھی اس میں زیادہ یوگش دکھائیے یہ پلاس پڑا ہوا ہے اور کیلز پڑی ہوئی ہیں جو وہ اس طرح کے بنکر بنانے کے لئے استعمال کرتے تھے یہاں یہاں نیچے پانی ہے نیچے کیونکہ پانی ہے بارش ہو گئی ہے تو پانی نیچے جم گیا ہے یہ دیکھئے پاورا ہے اور اسی سے مٹی ہٹانے کے لئے اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے اپنا کام سینہ کرتی ہے اور اس طریقے سے بنکر میں کھڑے ہو کر سینہ کے جو جو جوان ہیں وہ اپنے دشمنوں پر اٹیک کرتے ہیں گہرے ہوتے ہیں بنکر یہ لمبا بنکر ہے یہ اوپر سے ڈھکا ہوا بنکر نہیں ہے تو یہ اوپن فائرنگ اوپن وار جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کھلے میں لڑائی چلتی ہے اس کھلے لڑائی کا جو مورچہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اور ایسے ہی سڑک کے کنارے ذرا دکھائیے سڑک کے کنارے بلکل یہ بنکر ہے سڑک کے کنارے اس طرح کے بنکر بنائے جاتے ہیں تیار کیے جاتے ہیں 24 فروری سے جاری جنگ میں اب تک دونوں دیشوں کو صرف تباہی ہی ہاتھ لگی ہے بہرحال یدھ کا کوئی انتر نظر نہیں آ رہا یہ یدھ کب تک چلے گا کوئی نہیں جانتا روس کے پروپوزل کے بعد گیج جلنسکی کے پالے میں ہے یوکرین سے ویدھیانہ جھا کے ساتھ ٹائمز ناو ناو بھارت اور اب ایک بڑی خبر کی بات کرتے ہیں بھگوان رام پرتی ہے بیان پر کانگریش نتہ سلمان کرشید کی طرف سے صفائی آئی ہے اور کیا کہہ رہے ہیں سلمان کرشید سلمان کرشید کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تلنا کیا ہوتی ہے بھگوان کی تلنا کسی سے ہو نہیں سکتی بھگوان کی راہ پر چلنے والے کی سرانہ کروں گا کوئی ایک ویکتی ہندو دھرم کا کرتا دھرتا نہیں ہے پورے دیش کی نشطہ بھگوان رام پر ہے یہ سلمان کرشید کی طرف سے کہا گیا درستر راہل گاندی کی سلمان کرشید راہل گاندی کی سلمان کرشید نے رام سطلہ کی تھی اور اسی کے بعد سے یہ بھی بات شروع ہوا تھا اگر آپ بھگوان کی ماننے والے ہو اگر آپ بھگوان کو ماننے والے ہو تو میری بات سن یہ شب تلنا اگر کہیں استعمال ہوا ہے تو مجھے بتا دو بھگوان سے تلنا نہ ہو سکتی ہے نہ میں کر سکتا لیکن بھگوان کی راہ پر چلنے کے لیے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھگوان کی راہ پر چلتا ہے جو بھگوان کی راہ پر چلتا ہے اس کو میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں میں ہندو نہیں ہوں لیکن ایک مسلمان شاعر نے کہا ہے کہ بھگوان رام امامیں ہند ہیں امامیں ہند ہیں اس لیے کہ میں نے جس سبھیتہ کی بات کری ہندو مسلم سیک عیسائی جین بود سب اکتر اکتر بھارت بناتے ہیں تو آگیر یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پڑی تلوان کورچیر کو ایسا کیا کہا دیا تھا لوگوں نے پہلے وہ بھی سنیے ہماری یہ یادرائیں ہوئی ہیں اس کا لکس ایک تو ہم تیاری کریں دوسرا ابھی کیونکہ وہ نہیں آ رہے تو ان کے نام پر ایسا ہے ایسا ہے آپ تو جانتے ہیں بھرواں راہم کی کھڑاؤں بہت دور تک جاتی ہو تو کبھی کبھی کھڑاؤں لے کر بھی چلنا پڑتا ہے ہمیشہ ہمیشہ بھرواں راہم نہیں پہنچ پاتے ہیں تو کھڑاؤں لے کر چلنا پڑتا ہے تو بھارت ان کی کھڑاؤں لے کر چلتے ہیں تو کھڑاؤں لے کر ہم اتر پردیش میں چلے ہیں اتر پردیش میں کھڑاؤں پہنچ بھی ہے تو رامدھی بھی پہنچیں گے یہ ہمارا بشواہت ہے تو سمیہ اور راجو کو دیا گیا اس میں شروع بھی بن سکتا تھا بلکہ مرادہ بار دلے کی جنتہ کی طرف سے دل کی گہرائی خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے بیچ میں آج دلات دیکھ سلمان خرشید کہہ رہے تھے کھڑا ہوں لے کے پہنچ رہے ہیں بھگوان رام بھی جلد پہنچ جائیں گے راہل گاندی کی بات کر رہے تھے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں دراصل تلنا کی جا رہی تھی لیکن بھگوان راہ بھی تلنا کسی سے نہیں کی جا سکتی وقت ایک چھوٹے سب ریکہ جلوٹے موسیقی